میں فلسطین کے لئے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ ہوتا فلسطین صرف مسلمانوں کارگوں کا مسئلہ نہیں فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے دنیا کھم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے غازہ سے مسجد اقصاص بیت المقدس سے کیا ہے جب تو قرآن میں وہ آیا تھے کہ اسلام عبدہی جب تو قرآن میں یہ سورہ رہے گا صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غازہ سے رہے گا کہ اگر غازہ کا نام آئے فلسطین کا نام آئے مسجد اقصاص کا نام آئے بیت المقدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائب نہیں ہو کہ غازہ میں ایک ہزار پانسو سائنٹیس فلسطینیوں کی جانے چلی گئی جس میں پانسو بچے تھے جس میں پانسو بچے تھے دو سو پچھنٹر خواتین ہیں چھے ہزار چھسسو بارہ زخمی ہیں یہ صرف چھے دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ دنیا جو بڑے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے حقوق کی بات کرتی ہے آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹے ہیں گھونگے ہو چکے ہیں اندھے بن چکے ہیں بہرے بن چکے ہیں پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے غازہ کے لوگوں کے پاس اسپطال میں دمائے قتم ہو چکے ہیں آکسیجن کو دور کی بات پوری بلڈنگیں برباد بے گھر ہو چکے ہیں ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ دس گیارہ سال کا بچہ زخمی ہے باپ زخمی ہے بجائے باپ اپنے بیٹے کو حمد دلائے بارہ سال کا بچہ کہہ رہے کہ اب باہ رونا بن کرو میں اچھا ہوں کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ کووڈ میں بغیر پاس کے دیکھ کوئی نہیں نکل سکتا تھا سولہ سال سے فلسطینیوں کو اس طرح کا برداؤ کیا جا رہا ہے اور اب اسرائیل ایک فسفورس کی ذاتی اس کا بم گرا رہا ہے یعنی جب وہ گرتا ہے تو بیلڈنگ کو پکلا دیتا ہے اگر جسم پر گرتا ہے تو جمڑی سے ہٹی کو گلا دیتا ہے یہ ظلم غازہ کے علموں پر کیا جا رہا ہے وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے وار کرمینل ہے وہ جو ڈکیل رہا ہے فلسطینیوں کو ڈکیل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح خیامت تک حق کی طرف داری کرے گا جو صبح خیامت تک حق کی طرف داری کرے گا باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرف داری کرتے رہیں گے کہ خیامت بھی آ جائے گی صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی کو آقای دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخجز الخجز ست در سال سے یہ مجاہد یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سر بلندی کرئیے اور باطل کی شکست کرئیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرائے تو مسجد فلسطین پر گرائے مسجد یقصہ بیت المقدس کے لیے خون بہا جا رہا ہے میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہدر بچوں کو قیدہ کیا جو سائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان پڑ رہے ہیں جو بندو سن کی موت ہو رہی ہے ارے جس نے مارے ان کو دیکھو مگر ان غازہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا میڈیا میں ایک طرفہ ریپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلا ہوا ارے کبھی تم نے دیکھا سرطر سال سے اسرائیل اوکیپائر ہے اسرائیل اوکیپائر ہے فلسطین اوکیپائر تریٹری ہے اوکیپیشن تم کو نہیں دیکھتا ظلم تم کو نہیں دیکھتا بتاؤ جس کے پاس کمزور ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور جس کو بے گھر کر دیا گیا فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے مگر جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین بیت المقدس پر کامیابی حاصل کی اور تمام عیسائی لوگ جمع ہوئے بولے کہ صلاح الدین اب تم ہم سے کیا کروگے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلاموں تم کو میں معافی دیتا ہوں جاؤ تمہاری جان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے عزمیت کی بنیاد پر جب اتحاد پارا پارا ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئی وہ مزید اقصار اور بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو اپنی اولاد اگر سامنے ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور دال کر سوچو کہ غازہ میں خون ریزی ہو رہی ہے غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے غازہ میں میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ ایک چھے دن کے اندر چھے ہزار بام زائنس طاقتیں برسائیں ہیں اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے غازہ بیس اکیس لاکھ کی چھے دن میں چھے ہزار بام غازہ پر گرائے گئے ہیں اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا تو وہ لوگ ایک مہینے میں دھائی ہزار بام آئیسس پر گرائے تھے اور غازہ میں چھے دن میں چھے ہزار بام گرائے گئے آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی دس منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ دو تین منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بیچینی ہو رہی ہے بس کرو سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ چھے دن میں چھے ہزار بام یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے چھے دن میں اکیس لاکھ کی آبادی ہے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نورد غازہ سے سعود غازہ کی طرف چلے جاؤ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم دال دیا گیا آج معلوم ہوا اغوارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غازہ میں ایک ہزار پانچ سو سائنٹیس فلسطینیوں کی جانے چلے گئی جس میں پانچ سو بچے تھے جس میں پانچ سو بچے تھے دو سو پچھتر خواتین ہیں چھے ہزار چھس سو بارہ زخمی ہیں یہ صرف چھے دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے یہ دنیا جو بڑے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے حقوق کی بات کرتی ہے آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹے ہیں گنگے ہو چکے ہیں اندھے بن چکے ہیں بہرے بن چکے ہیں کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے آج آپ نے وہاں پر چھے دن میں چھے ہزار بم برسائے ایک ہزار پانسو سائنٹیس لوگوں کی جانے چلی گئیں پانسو معصوم بچے دو سو پچھتر خواتین کی موت اور چھے ہزار چھس سو بارہ لوگ زخمی ہے پینے کا پانی نہیں ہے بیس لاکھ اکیس لاکھ لوگوں کے پاس اگر آپ کے پاس دو دن پانی قراب آیا تو آپ پچیس فاؤن کرتے اپنے سیاسی نمائندوں کو مندلس کے ذمہ داروں کو کہ آکے دیکھو تو آپ پانی پی کے بتاؤ پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے غازہ کے لوگوں کے پاس اسپطال میں دمائیں قتم ہو چکی ہیں آکسیجن تو دور کی بات اور یہ ظالم یہ زائنس لوگ کہتی ہیں غازہ کے لوگوں سے کہ تم نارد غازہ سے نکل کر ساؤت غازہ میں چلے جاؤ پوری بلڈنگیں برباگ بے گھر ہو چکے ہیں ہم نظارے دیکھ رہے ہیں کہ دس گیارہ سال کا بچہ زخمی ہے باپ زخمی ہے بجائے باپ اپنے بیٹے کو حمد دلائے بارہ سال کا بچہ کہہ رہے ہیں کہ ابباہ رونا بن کرو میں اچھا ہوں بلڈنگ گریوی ہے بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے مگر دنیا قاموش ہے دنیا قاموش ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک کیونکہ مرنے والا فلسٹی ہی ہے یقیناً جو تتشدد ہوگا وائلنس ہوگا ہم کنڈم کرتے اس کو چاہے کوئی بھی کرو وائلنس راستہ نہیں ہے مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وائلنس ہے یہ تو نسل کشی ہے یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے ہیں آپ ان کو بالکل ختم صفحے ہسٹی سے مٹانا چاہتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتنک لینسنگ ہو رہا ہے فلسٹینیوں کا آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دو ہزار سولہ سال سے غازہ میں مہاصرہ ہے سولہ سال سے کوئی باہر جانا ہے تو اس کو فرمیشن کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے آپ نے دیکھا نا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کہ کوویڈ میں بغیر پاس کے نہیں کوئی نہیں نکل سکتا تھا سولہ سال سے فلسٹینیوں کو اس طرح کا برطاو کیا جا رہا ہے پینے کا پانی نہیں ہے لائک ان کی بن کر دی گئی کیونکہ ازرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے سولہ سال سے مہاصرے میں ارے سمندر ہے مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنس لوگ اور اس اکیس لاکھ میں پچاس فیصد آبادی اٹھارہ سال کی ہے بیس سال کے نوجوانوں کی ہے اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ دو ہزار آٹھ سے چھ ہزار چار سو سات فلسٹینیوں کو اس زائنس لوگ مار دی جس میں سے اٹھارہ سال کے کم عمر ایک ہزار چار سو سہنتیس بچے تھے اور اب اسرائیل ایک فوسفورس کی ذاتی اس کا بم گرارہا ہے یعنی جب وہ گرتا ہے تو بیلڈنگ کو پکلا دیتا ہے اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے اور امریکہ برطانیہ یہ یورپ یہ فرانس جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج گنگے بن کر بیٹھیں کہ معصوم لوگوں کو ارے اسی سال سے لڑ رہے ہیں اپنی فلسٹین اور مسجد اقصار بیٹھ المقدس کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات کہنا ضروری تھا اس لیے ضروری ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے فلسٹین کا نام آئے مسجد اقصار کا نام آئے بیٹھ المقدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لائے اپنی ہو اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہم دور ہیں مگر جذبات سے کر سکتے اور کرنا چاہیے اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر وہاں پر ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کعبت اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ کو بنایا ہے اور چالیس سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد یقصہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے اور دنیا کھم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے غازہ سے مسجد یقصہ سے بیت المقدس سے کیا ہے جب تو قرآن میں وہ آیا تھے کہ اسلام اب جہی جب تو قرآن میں یہ سورہ رہے گا صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غازہ سے رہے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے کہاں ہوگا حشر کا میدان اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا پھر آخا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آبِ کاؤسر پر رہوں گا میری امت پیاسی ہوگی میں میری امت کی پیاس کو بجاؤں گا کہاں ہوگا حوضِ کاؤسر اسی فلسطین سے لے کر مدینہ تک حدیث میں آیا علماء اکرام بیٹھیں پوچھ لو آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظِ بارکنا پانچ مرتبہ آیا تو خجز ہے وہ چاہے سوریہ سرہ ہو سوریہ جتنے بھی چار پانچ سوروں میں ذکر آیا پانچ جگہ پر لفظِ بارکنا کا مطلب خجز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے یہ بڑی خوب جگہ ہے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فرشتی اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں یہاں پر فرشتی اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا یہ حساب کتاب کی جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرف داری کرے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرف داری کرے گا باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرف داری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی تو صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی تو آخا دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخج، الخج، الخج میرے عزیز دوستو اور مزرگو اسی لئے ہم کو اپنے سینوں میں غازہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے وہ جو پانسو بچے مرے تکلیف کو محسوس کرو وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہیں مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ کوویٹ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا اٹھا کر درڈر کر لے کر جا رہے تھے سوچو تھوڑی دیر کے لیے ایک سال دو سال نہیں ستر سال سے یہ مجاہد یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرائے تو مسئل فلسطین پہ گرائے مسجدیق صاحب بیت المقدس کے لیے خون بہا جا رہا ہے میں سلام کرتا ہوں ان ماں کو جنہوں نے ان بہدر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں جو بمبوں سے ان کی موت ہو رہی ہے مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں یاد رکھو موج سے ڈرنے والے ہم نہیں ہم اپنے مخدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صدی اللہ علیہ وسید یہ کیسا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی ارے تم اپنے اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بیزتی کرے گا کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برطاؤ کرتے ہو کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں جب تم زنا کرتے ہو جب تم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کا حدل کرتے ہو کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بن ہوگے جب تم گناہوں سے دور رہوگے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر سلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصہ پر کامیابی حاصل نہیں کیا اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا بعض جگہ میں نے پڑھا کہ سلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا لوگ اس سے بولتے تھے سلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا تو سلاح الدین کہتا تھا کہ خبل اول ہمارا رہا ہے سترہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبلہ بنایا وہ جگہ جہاں پر آخاہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر دے سلاح الدین کیسے مسکرائے گا سلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب خبلہ اول میرے ساتھ نہیں میرے عزیز دوستوں بزرگوں نوجوانوں تم آج بارام سے حدر آباد میں بیٹھے ہو تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے تم بے گر نہیں ہوئے ہوئے مگر غازہ کے غریب لوگ اکیس لاکھ کی آبادی میں دس لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں اور یہ ظالم ازرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غازہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے سہرہ مل جا کر چھوڑ دیا جائے کوئی دنیا خاموش ہے سناٹہ ہے ارے جس نے مارے ان کو دیکھو مگر ان غازہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا میڈیا میں ایک طرفہ ریپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلا ہوا ارے کبھی تم نے دیکھا ستر سال سے ازرائیل اوکیپائر ہے ازرائیل اوکیپائر ہے پلسٹین اوکیپائر تریٹری ہے اکیپیشن تم کو نہیں دیکھتا ظلم تم کو نہیں دیکھتا بتاؤ جس کے پاس کمزور ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور جس کو بے گھر کر دیا گیا آپ کو معلوم کب مسئلہ پیدا ہوا انیس سو اٹھارہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں نوجوانوں جب تم اب بڑے ہو گئے یہ مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں انیس سو اٹھارہ میں یہی زائنس لوگ وہاں پر گئے برطانیہ سے ساز باز کیا اور انیس سو اٹھارہ سے فلسطینیوں کو بھانے کا پروگرام بنایا اور پھر تیرا میں مائی نائنٹین فورٹی ایٹ میں اٹھارہ سے لے کر فورٹی ایٹ تک فس ورلڈ وار ہوئی اس کے بعد سے طریقے سے سازشوں سے فلسطینیوں کو مارا گیا بھگایا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا بیس پچیس سال کے عرصے میں جس کو فلسطین کی تاریخ میں نخوا کہتے ہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے دیڑھ کروڑ دیڑھ کروڑ فلسطینیوں کو بھگا دیا گیا اور پھر سکسٹی سیون کی جنگ ہوئی تو ہم نے مسجد اقصہ کو کھو دیا اس مبارک جگہ کو کھو دیا جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کی نماز محمد کی تھی اور اس وقت سے وہ فلسطینی لڑ رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے جو انصاف چاہتا ہے اب جو پوچھتے ہیں کہ سلاح الدین کہاں آئے گا ارے صلاح الدین کو آنے کے لیے تم کو نیک بننا پڑے گا جب عیسائیوں نے مسجد یقصہ اور بیت المقدس پر خفضہ کیا کروسیڈرز نے ایک دن میں ستر ہزار مسلمانوں کا خطلیان ہوا ان کے گھوڑے گر جا کے تھے اتنا خون تھا مگر جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین بیت المقدس پر کامیابی حاصل کی اور تمام عیسائی لوگ جمع ہوئے بولے کہ صلاح الدین اب تم ہم سے کیا کروگے تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلاموں تم کو میں معافی دیتا ہوں جاؤ تمہاری جان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا یہی صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو دین اسلام وہ خبول نہیں کرتا تھا صلاح الدین ایوبی نے زور زبرستی نہیں کی ایک قبیلے کے ایک عورت آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس اور آ کر کہا کہ سلطان میرے چار بچے غیب ہیں میرے بچوں کو واپس لے کر آؤ صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین فاتح بیت المقدس اکتا ہے اپنے جسم پر ذرہ پہنتا ہے تلوار اٹھاتا ہے وہ عورت خاتون کہتی ہے کہاں جا رہے سلطان تو کہا تیرے بچوں کو تعلاش کرنے جا رہا ہوں وہ حیران ہو کر پوشتی آپ جائیں گے میرے بچوں کے لیے بولے ہاں تیرے بچے معصوم ہیں فجر کو نکلتا صلاح الدین ایوبی زہر ہو جاتی ہے زہر سے اثر تھے قریب جب صلاح الدین ایوبی ان بچوں کو دیکھتا ہے بچے درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جب لے کر آتا ہے تو بچے اس میں سے جو بڑا عمر کا بچہ تھا تیرہ چودہ سال کا وہ فرط مصرح نے اپنی ماں کے طرف دھوڑتا ہے کہ اماں اماں تو اس ماں نے کیا کیا اس ماں نے اس بچے کے مو پر ایک زوردار تماشہ مارا اور کہا کہ جا صلاح الدین کے ختموں میں گر جا یہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اگر یہ ایسا ہے تو اس کا رسول کا ایسا رحمت والا ہوگا یہ صلاح الدین ایوبی تھا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ تم کو نیک بننا پڑے گا اور یاد رکھو اس بات کو جب ترکوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اپنے فونوں پر ٹی وی پر ارتگل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں تم عثمان کا سیریل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں مگر کیا تم کو معلوم کہ جب تک چار سو سال ترکوں کی حکومت تھی مسجد اقصاء ہمارے پاس تھی مگر جب ترکوں سے اقتدار اتحاد جب کمزور ہوا قبیلوں کی بنیاد پر عزبیت کی بنیاد پر جب اتحاد پارا پارا ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئی وہ مسجد یقصار اور بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اس لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتحاد کو مضبوط رکھو یاد رکھو تم کو ہم تمام مجھ سے تم کو نفرت ہوگی مگر میری اور تمہاری قائشوں سے زیادہ اور احمیت کا کام اتحاد حسد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لئے اور میرے لئے آنے والی نسلوں کے لئے ضروری ہے ہم نے اتحاد کو کھویا تو مسجد یقصار نکل گئی ہمارے ہاتھ سے مسجد یقصار ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو اتحاد کو مضبوط رکھو بزرگو نوجوانو میری عزتدار ماں اور بہنو اس گناہگار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہم نے خبل اول کو کھو دیا مگر لاکھوں سلاہم وہ غازہ کے بہدروں پر جو با غازہ کے بہدروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں کل بھی لڑیں گے مگر ہم ہمارے وزیر آزم سے کہنا چاہیں گے کہ موڈی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سولیڈاریٹی ویڈے پلسٹینین پیپل تو سولیڈاریٹی دکھاؤ روکو ان لوگوں کو دس اکیس لاکھ میں سے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں وہ شیطان نتانیہو ظالم ہے وار کرمینل ہے وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد چھ ہزار بم گرائے گئے ہم بھارت کے وزیر آزم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا گاندی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین اربوں کا ہے جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے فرنچ کے لیے فرانس ہے یہ اربوں کی زمین ہے یہ اربوں کی زمین ہے گاندی نے کہا تھا مگر افسوس کی بات ہی ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے اگر ہم پوری دنیا میں ایک سوپر پاور بننا چاہتے ہیں اگر ہم افوائی متعدہ کی سیکیورٹی کانسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں سوٹنگ رائٹ کے ساتھ تو پھر ہماری حکومت کو ہماری ملک کو یہ جو وار کرائنز ازرائل کر رہا ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے جو فلسطینیوں کو غازہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے روکنا چاہیے ارے ان کو پانی دو دوا دو لائک دو یہ کونسا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو بہترین سے بہترین ہتیار امریکہ دے رہا ہے اور ان کے آپ ان پر ہتیار برسا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی ہمارے ملک ایک چیف منسٹر نے کہہ دیا کیا کہا انہیں کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو سنو مکہ منتری میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا میں فلسطین کے لئے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ فلسطین صرف مسلمانوں کارگوں کا مسئلہ نہیں فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہم اس بابا مکہ منتری سے کہنا چاہیں گے اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ ایم ای اے پر کیس بک کرنا پڑے گا اگر کئی یو پی میں مو ڈی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو